اسلام علیکم صبح خیر and a very good morning to everyone امید ہیں ناظرین آپ سب خیریت سے ہیں ٹھیک چاک ہیں موسم آستہ آستہ شکر ہے بدل رہا ہے لیکن یہاں کے بعد باہر جائیں تو اگدم سے ایسی گرمی ہوتی ہے بس گرمی جاتے جاتے کہہ رہی ہے کہ ٹھہر جائیں آپ لوگ کی اور جو ہے نا سینے آپ لوگ کے نکالتے ہیں اور اس کے بعد راتیں جو ہے وہ pleasant ہو جاتی ہیں لیکن دن جو ہے وہ گرمی سے بھرپور ہوتا ہے سو آئی ہوپ آپ لوگ اپنی صحیت کا خیال رکھ رہے ہیں اپنا خیال رکھ رہے ہیں انبائرمنٹ کا خیال رکھ رہے ہیں اور جو مسئلے مسائل ہیں اس میں اب ہمیں زندہ رہنے کی عادت ہو گئی ہے اس کے لئے ہم کچھ نہیں کر سکتے نہ کرنا چاہتے ہیں سو روز ایک ہی راگل آپنا بھی میرے خیال میں انسان کو ڈاؤن کر دیتا ہے تو جو ہے اسی کے اندر اب آپ نے survive ہم سب نے کرنا ہے سو لے جو موسٹ افیٹ سو آج کا ناظین ڈرس آپ کو سب سے پہلے دکھا دوں سو بیسک زبردستہ کرتا ہے ساتھ میں چپلز ایڈ کی ہیں ٹراؤزر ایڈ کی ہے اور ساتھ میں یہ آج کل بڑے لوز زبردستہ کرتے چل رہے ہیں سو کوشش کیا کریں کہ میں نے بہت نہیں میں اس چیز میں پڑتی تھی لیسز اور فلانی لیس لیکن جب میں اپنے جو ٹیلر ہیں ماسٹر فان ادھر جاؤں تو جو سوٹ لٹک رہا ہے اس کے اوپر بازو پہ بھی لیس بیچ میں کٹ والی لیس پھر نیچے لیس دپٹے پہ لیس لیس ہی لیس ویسے تو لوگ لیس ہو جاتے ہیں بہت دفاع جیب و غریب قسم کے لیکن میں بات کر رہی ہوں کپڑوں کی لیس کی بارے میں اوف مطلب ایک ایک سوٹ پہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ تین تین چار چار پانچ پانچ ہزار کی لیس جو ہے وہ لگتی ہے سوٹ میرے خیال میں دو ڈھائی ہزار کا ہوتا ہے اس پہ لیس کے جو دپٹے پہ بھی لیس سو it gives a good finishing touch لیکن یہ کہ ایک سوٹ پہ اگر فرس کے لئے سوٹ آپ کا چار ہزار کا ہے لیس آپ کی پانچ ہزار کی ہے تو دس ہزار کا آپ کا ایک بیسک سا سوٹ بنتا ہے مطلب میں بڑی بہران اور پریشان کہ اب میں مہسر صاحب کے پاس جب جاتی ہوں تو جیتے سوٹ لٹک رہے ہوتے ہیں اس میں اتنی لیس لگی بھی ہوتی ہے ادھر لیس ادھر لیس موہ پہ نہیں لیس لوگوں نے لگائی خواتین نے لگائی لیکن it is very expensive سویچی چائنا کی اگر آپ لیس لیتے ہیں جو کہ بڑی آلا کوالیٹی کی ہوتی ہے چلے میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ آپ فارمل یا سیمائی فارمل کپڑے بناتے ہیں اس پہ آپ لیس اور یہ وہ لگاتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن روز مرہ کے کپڑوں میں جو آپ یہ کیجول کپڑے ہوتے ہیں اس میں اتنا لیس کا استعمال تو اب پھر کہتے ہیں کہ جی مہنگائی بہت ہے تو آپ سوچیں کہ ایک ایک سوٹ پہ خواتین جو ہے بیسک خواتین جو کہ شاید جوب نہیں کرتی ہیں وہ کتنا پیسہ ایک سوٹ پہ جو بیسک کیجول سوٹ ہوتا ہے اس پہ کتنا خرچ ہوتا ہے تو یہ بھی آپ ذرا دھیان کریں کہ مطلب کیجول سوٹ پہ اتنا خرچ کرنا کیونکہ وہ آپ نے ریگلر زندگی میں پہننا ہوتا ہے فارمل ہو گیا سمائی فارمل ہو گیا تو سمجھ ہے کہ ہی جانا ہوتا ہے تو آپ نے اتنا خرچہ کیا سو خرچہ کم کریں سمارٹ لگیں زبردست لگیں سب سے بڑی بات ہے دماغ سے انسان کو فٹ ہونا چاہیے باڈی وائز فٹ ہونا چاہیے اور سوچ میں فٹ ہونا چاہیے اس کے بعد کتنی بھی لیسیں لگائیں اور اگر آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے تو اس لیس کا کیا فائدہ سو آج کی شو میں آپ کو سب سے پہلے آج کا سوال بتا دوں ذرا چل پھر کے سوال ہے جی پاکستان کے کونسے شہر کو پھولوں کا شہر کا جاتا ہے یہ ایک سو بیس مرتبہ دس سالوں میں یہ کوئسٹن پوچھا ہے اب آپ کو بالکل پتا ہونا چاہیے کہ سٹی آف لارز یعنی پھولوں کا شہر جو ہے پاکستان میں کس شہر کو کہا جاتا ہے کال کر کے آپ بتا سکتے ہیں 051-410-2357 بناظین بال میں نے کھول لی ہے کرلز پتہ نہیں کہ یہ غائب ہو گئے لیکن یہ کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ واپس آ جائیں گے سو آج کے ہمارے جو مہمانوں کی گیس لسٹ ہے وہ ہے جی کہکشا راجہ ہے جو کہ ایونٹ ہوسٹ ہے ریڈیو جوکی ہے ساتھ میں جہنزیب خان ہے جو کہ پروفیشنل فٹوگریفر ہیں آلسو فٹنس ایکسپرٹ اینٹرینر ان کی جہنزیب کی شوریل بھی آپ کے لئے دکھائیں گے ڈم ڈم ڈی ڈی ڈم ڈم ان کا نازیہ حسن اللہ ان کو جنت میں جگہ دے خوبصورت آرٹس ان کا یہ بڑا خوبصورت سانگ تھا یہ آلبن بھی بڑی سوپر ہٹ تھی تو اس کا سانگ سنائیں گے آپ لوگوں سے گف شپ ہے اور آج بن رہا ہے صدرہ نے لاہور سے کال کی تھی کہ بچوں کے لنچ باکس کے لیے بھی کوئی اچھی آپشنز دیں جس میں بچے تندروس تو توانہ ہوں بجائے اس کے آپ انہیں ٹکی پیک رکھ دیتے ہیں all processed food جس کا نہ کوئی فائدہ ایسے مزہ ہے اس میں زبان پر مزہ ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ یا بچوں کی نشو نما کے لیے کوئی خاص رول پلے نہیں کرتا ٹکی پیک آپ دیتے ہیں اس کے بعد processed یہ جتنے بھی nuggets ہیں کباب ہیں فلانے ہیں آپ real food ان کو دیں جو کہ صبح آپ کو تھوڑی سی تکلیف کرنی پڑے گی لیکن میری والدہ جو ہے وہ تو بہت تکلیف کرتی دی ہمیں پراتھے کے اندر omelette بنا کے رول کر کے ملتا تھا پھر بہت دفعہ toast کے اندر omelette ہوتا تھا پھر کبھی کبھی flip کر کے جو fry egg ہوتا ہے جس میں جو زردی ہے وہ پک جاتی ہے تاکہ وہ mess نہ create ہو لنچ باکس میں وہ ملتا تھا ساتھ میں دودھ کی باٹل ملتی تھی لیکن اس ٹائم میں اور اب میں ٹیٹر پیک میں اور جو اصلی دودھ ہے اس میں بہت فارک ہے تو اس کے بجائے آپ کو اچھا سا جوس دے سکتے ہیں فریش گاجروں کا جوس دے سکتے ہیں گاجر اور ایپل کا جوس دے سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو تھوڑا صبح اٹھنا ہے اب جتنی ماہیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ ماں پر ٹائم نہیں ہے پھر آپ کے بعد ٹائم نہیں ہے تو بچوں کی نشو نماہ کون کرے گا کوئی باہر سے آکے تو کرے گا نہیں so you have to make the effort یعنی آپ کو ایک جذبہ بھی رکھنا ہے بچوں کے لئے ان کی نشو نماہ کی لئے تاکہ آگے جا کے وہ لوگ جو ہے fit رہے اور تندرست رہے اور توانہ رہے سو آج لنچ باکس فور کیڈز میں ورائیٹی میں بناوں گی آج دو دو سے تین قسم کی ورائیٹی بنائیں گے جس میں آپ کے بچے جو ہے وہ خوش بھی ہوں گے ان کو عادت بھی ہوگی اچھا گھر کا کھانے کی اور پھر باہر آپ اتنا سپینٹ جو کرتے ہیں فضول کے پیسے جو خرچ ہوتے ہیں گھر میں بنائیں گھر میں دیں ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم کیا عالمشی میں خیریت سے کیسی ہیں آپ کون بات کر رہی ہیں نوشین بات کر رہی میں ہڑی سے ہڑی سے نوشین کیسی ہیں نوشین خیریت سے ہیں ٹھیک الحمدللہ میں شیعر سے بات کرنی تھی جی جی کریں پیر والے دن میں نے جر کا سارا کام کر کے مکمل کر کے جب سارے نو ٹی وی آن کیا تو آپ کا پروگرام نہیں آیا کب کی بات ہے یہ پیر والے دن کی بات ہے میں اپنے آپ اتنا ہنسی جو کوئی بات ہی نہیں اچھا 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 آج مجھے شدد سے انتظار سائش ہوگا میں نے کہا ضرور میشی سے بات کریں پہلی کال میری ہوگی شکریہ آپ کا کیسی ہیں آپ کیا ہو رہا ہے لائف میں ٹھیک اور سب ٹھیک ماش اللہ اس دن سے آپ سے بات کی تھی جب دکٹر آئی تھی آپ نے کہا بیزی رہیں میں نے یقین کرے بہت گھر کے کام جو چھوڑے تھے وہ شروع کر دیے چلے بری گوڈ گھر کے کام بھی وہ شوق سے کریں اور مزے سے کریں انجوائے کریں تو گھر کے کام پھر بوجھ نہیں لگتے ہیں جی بلکل اور آپ ماش اللہ ماش اللہ بہت ہی اچھی لگ رہی ہے خوبصورت لگ رہی ہے تینکیو بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ تینکیو سو ماش اچھا ناشین جی پاکستان میں کس شہر کو پھولوں کا شہر کاز آتا ہے پشاور کو پشاور کو اچھا ٹھیک ہے اوکے صحیح ہے آپ کیا جو فرمائش کرنی تھی کریں کریں میں نے بینڈی گوٹس بنانے کا طریقہ سیکھنا ہے کیونکہ جب میں بینڈی گوٹس بناتی نا اس میں پیاز زیادہ ڈال دی پتہ نہیں کیا گھر والے ٹکن کھا لیتے ہیں بینڈی کو موہ نہیں لگاتی ہیں حالانکہ بینڈی جو ہے وہ ہڈیوں کے لیے اور باڈی کے لیے بہت زبردست ہوتی ہے پتہ نہیں میں زیادہ فرائی کر لیتی ہے یہاں پھر پیاز زیادہ استعمال ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی نہیں فرائی نہ کیا کریں دیکھیں جب آپ فرائی کرتے ہیں تیل بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سے پیاز لال کرتے ہیں اس میں بھی تیل ہوتا ہے وہ اویلی اویلی بھنڈی گوشت ہو جاتا ہے پھر بہت زیادہ میں پلیز آپ مجھے یہ بنا نہ چکا دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کال انشاءاللہ آپ کی فرمائش نوشین مناتے ہیں کیونکہ آج سب کے موہ جو ہے لٹک چکے ہیں بچوں کے بریکپس بن رہا ہے آج تو کل پھر خوش ہو جائیں گے ہم بھی خوش ہو جائیں گے آپ بھی خوش ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اپنی امی کو میرا اسلام کیے گے اللہ میانے قدم قدم پہ صحت ہے یار بلال امین آمین بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ مچ بیٹر اور یہ کہ گپ شپ بھی لگ رہی ہے کال ان کی میرے پکچرز بھی آئی ہیں مجھے ارسال ہوئی ہیں اممہ جی کیسی ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ہیں گیٹ ویل سون اچھا سوچیں انشاءاللہ آل اس گئنگ ٹو بیل کیونکہ آدھی بیماری ہم لوگ دماغ سے اپنی باڈی کو ٹھیک کر سکتے ہیں اگر چاہے تو اچھا سوچیں اممہ جی یل بی رننگ ٹو ایزلام آباد سو ان کو سلام ساتھ میں پیاری سی انیتا کو سلام اور داور بیجن باور بیجن کو میرا خاص سلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاگ ہیں اور ناظرین آپ لوگ تو دیکھی رہے ہوتے ہیں شو آپ کو تو میں سلام کرتی رہتی ہوں سو کال کر سکتے ہیں 051 410 2357 پہ سوال ہے آج کا کہ پاکستان میں پھولوں کا شہر جو ہے وہ کس شہر کو کہا جاتا ہے اچھا بالوں کا یہ ہوا اس دفعہ جب میں کراچی گئی تھی تو واجد نے میرے بال کلر کیے اب جب کلر کیے تو میری سٹریکس اور ہائلائٹس دی وہ سوار ہی ٹھوس ہو گئی تو اب یہ ہوگا کہ جتنی واش ہوگی جب بھی آپ کلر کرتے تو آپ کا جو ٹیکچر ہے اس میں ڈرائنس آتی ہے اب میں نے تیل بھی لگا کیونکہ میرے ہیں ہی بال ڈرائے تو ڈرائے بالوں کا یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ وہ نہ کیا کریں تو مچ آف پروسیس کیا جیس میں کیریٹن لگائیں تو فلانہ کریں کچھ نہ لگائیں آپ کی جیسے بال ہیں رہنے دیں ان کو جتن چیزوں کو رہنے دیتے ہیں سپیشلی فیس اور بالوں کو تو اترا ہی آپ کے لیے بہترین ہوتا ہے ٹو مینی ٹھنگز فیس پہ آپ بہت زیادہ فیشلز کرائیں گے کریمیں لگائیں گے جس کے اندر بہت ساری کیمیکلز ہوتے ہیں تو آپ کی سکن جو ہے تھن ہو جائے گی یعنی پتلی ہو جائے گی سکن کو تھک رہنا چاہیے جس طرح ہم لوگ تھک ہے نا ہم لوگ کے اوپر جتنا بھی مہنگائی کا دور پڑے ہم لوگ تھک سکن ہے یعنی ہماری چمڑی جو ہے وہ ادھیڑ بھی دیں تو پھر بھی ہم ٹھیک ہیں اوکے ہیں لیسیں لگائیں خوب ساری ہیلو اسلام علیکم وعلیکم اسلام میسی کیسی ہیں آپ میں ٹھیک تھا خیریے سے آپ سنا رہے ہیں کیسی ہیں ہمیرا اللہ کا شکریہ بلکل ٹھیک زبادہ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں بہت بچی زدتیں باتیں اور جو ہمارا مہت فیوریٹ آج کا جو لنچ ہے آپ کا فرم کے لیے میری بیٹی چھوٹے بچوں میں تو شمالی ہوتی ہیں لیکن وہ ابھی بچی بنی رہتی ہیں جنہیں اس طرح کے لنچ ریکوائیڈ ہوتے ہیں ہاں بالکل میں بھی دیکھ ہوں کے اور یہ بھی ہے نا ہمیرا کے یہ بچوں کے ساتھ ساتھ یہ بڑے بھی جس طرح آفس جا رہے ہیں تو یہ آفس پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں بجائے اس کے وہاں جا کے بریانی اور وہ بیٹھے بیٹھے کھا کے تو یہ اتنا اچھا لنچ ہوتا ہے گھر کا اور پھر دیکھیں پیسے تو بچتے ہیں گھر میں بنائیں گے تو بچیں گے لیکن اس میں تھوڑی محنت چاہیے ہوتی ہے that's all جی بلکل بلکل اور جہاں ہم جس ایریا میں رہتے ہیں یہاں اپنی فیملیز کے لیے خود ہی ساری چیزیں ہوم میٹ بناتی ہیں کیونکہ یہاں پھر باہر لیڈیز کے لیے جانا بہت مشکل ہوتا ہے چلے شکر ہے اور چیزیں ملتی بھی نہیں exactly جانگ فوڈ سٹائل بلکل کوئی چیزیں نہیں ملتی مطلب آپ دیکھیں مہنگائی میں آپ کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ جو چپس بار ملتے ہیں پکوڑے ملتے ہیں اس میں تیل پتا نہیں کس چیز کا استعمال کرتے ہو I am not very sure کیونکہ ہم لوگ تھوڑے سے تھوڑے سے بہت زیادہ بہیمانی تو کرتے ہیں چیزوں میں بلکل ہے اور آپ کو کوئی پتا نہیں کہ انہوں نے جو آئل رکھا ہے وہ اسے کتنی رفعہ انہوں نے فرائے ری فرائے ری فرائے ملزید کتنی رفعہ فرائے کیا اور انہیں کتنا سنبھال کے سفائی کے ساتھ اچھے ساپ دھولے وے ہاتھوں سے یا ساپ دھولے وے پرطنوں سے پانی ان کا پانی سائی نہ ہو تو اسے بہت بیماریاں پھیل دی ہیں بالکل بالکل لنچ رکھا ہے اپنے ساتھ پانی بھی اور لنچ بھی اور وہ بہت زیادہ ریکوائیٹ نہیں کرتا تھا مشارہ رب وہ میڈیکل کالج میں ہیں اور پینڈی میں ہی ہی ہوتے ہیں لیکن جو ان سے چھوٹی بیٹی انہوں نے تھوڑا سا اس طرح کے یہ چیزیں جو آپ بنانے لگی ہیں تو اس کو میں ضرور ٹرائے کروں گی ضرور میں نے اس دن لئی ڈاکٹرز جو آپ کی طرف آئیتی ہبلس تھی شاید وہ تو میں نے ان سے پوچھا بھی اور میں اسی طریقے سے جسا انہوں نے گائیڈ کیا تھا کہ آپ جوسر بلینڈر کا کم سے کم جب بیدا آپ بھی یہ کہا گاتے تھے کہ جتنا جوسر بلینڈر کم یوز کریں گی آپ اگر اپل کھا لیں مہنگو کھا لیں اس کے بعد دودھ پی لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے سے کہ آپ ملک شیخ زیادہ اس کو گرائنڈ کریں بلکل بلکل میں بھی اس سے اپلائے کرتے ہوں لیکن بس وہ بچی ہے تھوڑا سا دوسرے بچوں کو دیکھے تھوڑا سا اس کو ہوتا ہے جبکہ میرا بیٹا اس نہ نہیں کرتا تھا وہ بلکل نارمل لنچ چاہے وہ چینی والا پراتھا بھی لے جاتا تھا بڑے خوشی سے کھاتا تھا چلیں زبرداز ویری نائز بہت اچھا لگ رہا اور میں کوشن کانسا دوں گی زیادہ ٹائم لے لیا نہیں نہیں بتائیں بتائیں پشاور ہے پشاور ہے پھولوں کا شہر اور ماشاءاللہ بلکل پھولوں کی طرح کھلی کھلی سی بھی لگ رہی ہے جس آپ کے پلورر پلین تہنے گرس کا تو وہ بہت اچھا لگ رہا ہے تینکیو تینکیو سو مچ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نظرے بات سے بچے اور آپ کی ماما کو بہت بہت اسلام علیکم بہت شکریہ آمین سو آمین تینکیو سو مچ مہرا جی بہت بہت شکریہ آپ کی پیاری سی کال کا نظرے بھی مامی پوچھی تھی بھائی تم کدھر پہنچی میں نے کہا ماما پہنچ رہی ہوں بہت ٹریفک ہے اچھا اب آجاتے خوبصورت یہاں لی آؤٹ جو ہے اس میں دو بنز ہیں سیسمی سیڈز والے دو بنز ہیں یہ آپ دیکھ لیں ساتھ میں ڈبل روٹیاں ہیں ہم نے کیا کیا ہے کہ جو آلو ہیں ان کو بوائل کر کے میش کر کے یہ رکھ لیا ہے چار انڈے ہیں ایک کھیرہ ہے پیاز ہے اور ساتھ میں ٹوماتر ہے اب آپ نے تھوڑا سا اس کو نا وہ کرنا ہے ٹومیٹو کےچپ ہمارے پاس ہے ویر اس دا ٹوماتو کےچپ کےچپ ہے ہمارے پاس نہ ہی ہے نا غریب ہو گئے ہم نہیں ہمارے پاس کےچپ نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کو بچوں کو اگر ایسے تو آٹیفیشل ہوتا ہے لیکن بچوں کو اگر ضرورت ہو تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں اس میں فیلال ایڈ نہیں کر رہی ہوں سو سب سے پہلے میں نے آپ نے توا رکھ لیں یا اس طرح کا بڑا فرائن پان رکھ لیں اس میں ہم نے تھوڑا سا تھوڑا سا دو سے چار دروپ ہم نے اس کے ڈالنا ہے اس کے یہ اتنا اب اس اس کو آپ نے اس کو پھیلا لیا پھیلانے کے بعد ہم نے ایک بن رکھا پہلے میں آپ بلکہ ڈبل اوٹیا کرتے ہیں چار ڈبل اوٹیاں رکھیں یہ دیکھ لیں یہ ہم نے چار ڈبل اوٹیاں اس طرح کر کے رکھ لیں ان کو تھوڑا سا سیکھیں گے اچھا بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کلاب سانوچ ہوتی ہے ان کو پسند ہے باقی بھار کی سانوچ کیونکہ بڑی مویسٹ اور بڑی نرم ہوتی ہیں کنارے نہ کٹیں کنارے کٹنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ صبح کے ٹائم میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ان کو ہلکا سا سیکھ لیں سیکھنے کے بعد یہاں رکھتے ہیں اس کے بعد اس میں میں انڈا کس طرح فرائے کرنا ہے تاکہ وہ زردی جو ہے وہ مس نہ کریئٹ کرے اور بچوں کے ہاتھ بات نہ خراب ہوں کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں یہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں جیسے یہ تھوڑا سا سکتا ہے میرا ٹاغ کدھر گیا ہم آپ پر ٹاغ ہے چمٹا جو ہے where is it اندر ہے ناظین اس کے اندر ڈائیو مارنی پڑے گی ایک سیکنڈ کس سائیڈ بے نظری نہیں آتا چمٹا ناظین خوبصورتی ہے ہمارے کچھر میں کن نظری دوڑ جاتی ہے یہ یہ دو چمچے نکال لیتے ہیں اوکے سو کال آپ کر سکتے ہیں 051-410-2357 پہ آج کا سوال ہے کہ پھولوں کا شہر کس شہر کو کہا جاتا ہے جب بھی آپ کوئی چمچ یا نکالیں ممی کہتی ہیں کہ اس کو ہمیشہ کپڑے سے یا کچھن ٹاول سے ساف کر لیا کریں ان کو ہم یہ دیکھیں سک گئے ہیں جیسی تھوڑے سکتے ہیں تو اس سے فلیور جو ہے بہت اچھا جاتا ہے اس کو میں اب ادھر رکھتی ہوں اس جگہ پہ تاکہ آپ کو صحیح وزیبل آپ کی وزیبلیٹی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی یہ چار ٹوست بس اتنا آپ نے دو سے چار دو منٹ میں یہ ہو جائیں گے یہ چار ٹوست ہو گے اب ہم نے سیم ایک ٹی سپون آپ نے ڈالنا ہے یہ کر کے بس اس کو آپ نے گریس کر کے ایسے کر لینا ہے پھیلا لینا ہے اور اس میں اب ہم یہ دو بندس بھی رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دو آپشنز ہیں آپ کے پاس بندس اور ساتھ میں ڈبل ڈوٹی اگر پراتھا بنا سکیں تو بیل ان گوڈ ایسے کر سکیں تھوڑا سا دیسی گی ڈالیں بچوں کی ہڈیوں میں بڑا زبردست اس کا اثر ہوتا ہے اوائل نہ یوز کریں ہیلو محسین ہاویو 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 چابیاں پچاس روپے پاچاگ یہ کس کے ہے مجھے نظر آتے پہلے میں اڑا لیتی نہیں نہیں سوری یہ میں مزاک کر رہی ہوں کچھ چیزیں مزاک میں ہوتی ہیں لیکن لوگ اس کو سیرے اچھا آپ نے ان کو ویسے ہی کرنا ہے جس طرح بند کباب والے نہیں کرتے ایسے 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 گول گول یہ یہ اب آپ نے اس کو یہ ٹرن کر لیں زیادہ دیر نہیں کرنا پلیز جلا پلا بوسا نہیں دینے ان کو اب ہم نکال لیتے ہیں ٹونگ سے کالر سے بات کر لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم بوسیقی کیسی ہیں آپ کون بات کر رہی ہیں میں انی بات کر رہی ہوں انی بات کر رہی ہیں السلام علیکم بات کر رہی ہیں جی انی کیسی ہیں سب خیریت ہے جی آپ پچکی ہیں میں خیریت سے ٹینکیو سو ماز آپ سنائے مجھے بہت impacted بہت حیرت تھی ہے جب کیسی کیسی میری کوششد ہوتی ہے اسی سے کر سکتے مرنہ تو میں ہیلیکاپٹر سے اترتی تاکہ اور زیادہ آپ لوگوں کو خوشی ہوتی لیکن یہ ابھی فیلال یہ ہی ہو سکتا ہے تو کیسی ہیں آپ اینی سب خیریت ہے مشی میں سکتا ہوں مشی آپ کسی دن کے کچھ سنائیے گا کیا سنائیے گا کچھ بنا گے گا کیک بناوں انشاءاللہ ٹھیک ہے کیک میں نے بہت دفعہ بنائے ہیں کپککس بھی بنائے ہیں اور بغیر دیکچی کے بھی بنائے ہیں بغیر اون کے بھی بنائے ہیں لیکن آپ کی فرمائش پہ دوبارہ کون سا پلین کیک جو ٹھیک ہوتا ہے چوکلٹ کیک کون سا چوکلٹ کیک چوکلٹ کیک اوکے چوکلٹ کیک انشاءاللہ آپ کے لئے ضرور بناتے ہیں اچھا آج کیا سوال کا جواب مشی میں آپ سے ملنا تک میں اس سمباد میں جانتی ہوں کیا کر رہی ہیں میں اس سمباد میں شاپ ہوں مطبف شاپ نائز ہوں اچھا نہیں تو سوال کا جواب کیا ہے سوال کیا تھا سوال یہ تھا کہ پھولوں کا شہر کس شہر کو کہا جاتا ہے پھولوں کا شہر بسے میں نے پاکستان ہی ہے پھولوں کا شہر پاکستان پھولوں کا شہر ہے دیکھیں آپ نے پیارے پھول لگائے ہیں نہیں ہمارے ملک میں شہر کونسا ہے پھولوں کا یوگینڈا تو نہیں کہنے والی برما تو نہیں کہنے والی آپ بتائیں آپ بتا جو میں بتا جاتی آپ کو اچھا ٹھیک ہے پھر آپ کو پروگرام پورا دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہو گیا ضرور کو فرمائش آپ کی فرمائش کےک ہاں کےک چوکلے کےک آپ نے ملیں گی اسلام آباد میں انشاءاللہ میں ملوں گی آپ ضرور ہمارے چینل وزیٹ کریں میں آپ سے ضرور ملوں گی why not ٹھیک ہے نا ٹھیک ہو گیا تھانکیو سو مچ بہت پیاری ہماری کولر from اسلام آباد اینی تھی اینی 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 ایک گانا بھی تھا بڑا زبدست انگلیش کا اینی اینی سانگ تھا بلکہ وہ اچھا نا دی میں ذرا گلوز پہن لوں میں جذباتی ہو کے خود ہی شروع ہو گئی ہوں باقی ہے کہ میں نے کھیرا کاٹ لیا ابھی فرائن پہن سایڈ پہ کر دیا کیونکہ اوبر ہیٹ نہیں ہونا چاہیے ٹیفلون کو اب ہم نے کیا کرنے اسیمبلنگ کرنے ہیں اب آلو کی میں نے ایک بیسک سی پیٹی بنای ہے کچھ اس پہ نہیں ڈالا کوئی ضرورت نہیں آپ کو اتنے لوازمات بچوں کو بہت زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ پسند نہیں ہوتی ہیں ان کو سمپل چیز مزیدار لگتی بہت دیکھنے میں بھی اچھی ہو اب ہم نے کیا کیا یہ دیکھیں یہ میں نے پہلے بن بناتے بن کا بیس جو ہے وہ اردہ رکھتے یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے یہ ابلے وے آلویں جو کہ میش کیے وے تھے یہ دیکھیں دکھا دے آج کی تاریخ میں بھائی یہ دیکھیں یہ لیا یہ ہم نے بن کے اوپر اس طرح رکھ دیا یہ دیکھیں this is going to be gooey ڈرائے بچوں کو چیزیں ڈرائے بلکل پسند نہیں یہ ہم نے جو میش کیے وے آلو تھے اس کی ایک پیٹی ہاتھ سے ہی بنائی ہے یہ لگایا اوپر تھوڑی سی کالی مرچ دالیں گے تھوڑی سی اور بلکل ذائقے کے برابر ہم اس میں نمک ڈال کے اس کو پریس کر دیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں رکھنے ہیں دو سے تین کھیرے یہ بھی بہت ضروری ہے یہ لیا اور یہ لیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ایک ادد باریک چاپ کیا ہوا ٹرماٹر ڈالیں گے یہ دیکھ لیں یہ ٹھیک ہے دو رکھتے ہیں بے شک اور یہ ہے ویجیٹیرین برگر برگر کہ لیں بند کہ لیں یہ لے کہ آپ نے تھوڑا سا پریس کیا تھوڑا سا اس میں نمک ڈال دہا اچھا اب یہ ہے کہ آپ کی مرضی ہے آپ اس کے اوپر کیچپ ڈال دے میں نے کچھ بھی نہیں ڈال دہا اور اس کو اب ہم اس تری کے بہت بے سک مزیدار بند اس کو ام نے بند کو پریس کیا ایسے پریس کیا اور اس کو اب تھوڑا سا سیک لیا اس تریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے سیک لیا یہ دیکھیں اور اب ہم اس کو ترن کردیں گے اور اس کا جانب ہے اس میں کوئی آپ نے اس کو میں ادھر رکھ لیتی ہوں تاکہ ہماری جو پریزنٹیشن ہے وہ ساتھ ساتھ ہو ٹھیک ہے یہ کیا یہ لیا بان آپ نے اب آپ دیکھیں اس کو ہم کاتیں گے چوری سے یہ یہ دیکھیں ادھر سے اچھا لیا یہ 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 بہترین ہے یہ دیکھیں ایک لیر جو ہے یہ علو کی ہے خیرہ ہے اور ساتھ میں ٹماٹر ہے اب اس کو ہم بے شک آپ ایسا کر لیں کہ اس کے چار پیس کر دیں یہ یہ لیا ایک اور یہ لیے چار پیس ہو گئے ٹھیک ہے یہ ہم نے یہ آپ کے لنچ باکس میں بھی ایزی لی آ جائیں گے آپ کے لنچ باکس نہیں بچوں کے لنچ باکس میں اور ایک ہم درہا کھاؤں کے دیکھیں کیا فاوانا ہم 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 خط ہم 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 ساتھ یہ ساتھ ایس طرح ہم حسن ہم بچوں کو کچھ نہیں مصالے والی چیز دے رہے کیونکہ بچوں کے لیے مصالہ اچھا نہیں ہوتا یہ آپ نے آلو لیا یہ آپ نے اس کے اوپر بن پر لگائے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر کھیرہ لگایا اور دو ٹماٹر لگا دیا اتنے مزی کا آپ خود بنا کے کھائیے گا صدرہ فرم لاہور انہوں نے فرمائش کی تھی اور آپ کو پتہ لے گا کہ یہ کتنے مزی کا ہے اس میں میں نے کوئی مکھن مکھن نہیں لگایا نہ چیز ڈالی ہے یہ سب آرٹیفیشل چیزیں ہیں یہ یہ لیا آپ نے بند کو ایسے دبا دیا تاکہ سارا کچھ دب جائے جس طرح آپ لوگ جھوٹ کو دبا دیتے ہیں اسی طریقے سے بند کو بھی دبا دے ایسے کر کے یہ لیا بیک پہ ایسے کیا تھوڑا سا پریس کیا یہ گرم یہ ایسے کر کے ہم نے یہ that's it یہ ہو گیا یہ آپ نے کاٹا یہ دو بچے اگر آپ کے ہیں تو دو بندز آر اناف میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں کہ ابلے وے آلو جو ہوتے ہیں میش کیے وے ان کی اچھی بات یہ ہوتی ہے وہ سلو ریلیسنگ انسلن ہے یعنی جب آپ وہ بچے کھائیں گے تو ان کو تھوڑی دیر کے بعد بھوک لگے گی ان کو ایک دم سے فاس پوڈ یا چپس جب آپ کھاتے ہیں یا جو اللم غلم کھاتے ہیں اس کے بعد فوراں بھوک لگتی ہے اس میں یہ کہ آپ نے ریل پٹیٹوز ڈالے یہ ہے یہ ہمارا ایک option بن گیا بچوں کے لنچ باکس میں ڈالنے کا دوسرے کے لیے اب یہ ڈبل روٹی اب ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا آئل ڈالیں گے تھوڑا سا بسمنام آلیں گے اور اس میں ہم نے انڈا یہ دیکھیں انڈے کو ہم نے ڈالا اس پہ اے اے کھتر کیا انڈا یہ ہے اب آپ نے کیا کیا انڈے کو بنانے اس کو تھوڑا سا زردی کو آپ نے بریک کر دیا کیونکہ بچوں کے لیے اس کے اوپر آپ بے شک مکھن تھوڑا سا میں لگاتی ہوں اس پہ پلیز مارجرین نہ یوز کیا کریں مارجرین is a lower form of butter اگر بچوں کو آپ نے دینا ہے تو مکھن دیا کریں مارجرین ایک پتہ نہیں لوگ کیسے کھاتے ہیں اتنی کو بدمزہ ہماری لوکل مارجرین توبہ توبہ میں تو ہران ہوں کہ آپ لوگ کیسے کھاتے ہیں اتنا بدمزہ ٹیسٹ ہے اس کا پتہ نہیں کس چیز سے بنتی ہے وہ یہ میں لگاؤں گی ذرا اندازہ کس چیز سے بنتی ہے یہ ہم نے بس مکھن لگا دیا دونوں ٹوست پہ یہ دیکھ لیں دو ٹوست پہ مکھن ہو گیا اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہم ڈالیں گے ایک ہمارے ساتھ کولر ہے ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کیسی ہیں مرشی آپ ٹھیک ہیں میں ٹھیک تھا خیریے سے آپ کون بول رہی ہیں میں نازش اسلام بات کے بات کر رہی ہیں کون بات کر رہی ہیں نازش نازش رام اسلام بات جی نازش کیسی ہیں آپ کالی میرچ اور نمک کیسی ہیں نازش سب خیریت ہے جی شکر الحمدللہ سب خیریت ہے جی جی فرمائیے کیا کہنا چاہیں گی بہت مجھے کا آپ لنچ بنا رہی ہیں کیونکہ بچوں کے لیے جو ہے نا وہ صبح صبح ماؤں کی بڑی سردردی یہی ہوتی ہے کہ بچوں کو لنچ میں ہم کیا دیں آپ نے یہ کرنا ہے رات میں نا آلو ضرور بائل کیا کریں بچے آلو بڑے شوق سے کھاتے ہیں لیکن چپس فارم میں نہیں کیونکہ وہ دیپ فرائے ہوتے نہیں بہت زیادہ ہوتے کم گرہ ہے کہ وہاں گا کریں جو ہے نا … جی جی سنانا چاہوں گا آپ کو سنانا چاہوں گا سنائے سنائے مجھے لئے دوگا مجھلوں اور سامنے منزل لائے جائے ایز زبا دلگر میں چاہوں کیسا لگا؟ ماشاءاللہ بہت بہت زبردست بہت خوبصورت نیرہ نور صاحبہ نیرہ نور صاحبہ بلکل بہت پیارا آپ نے گایا تو آپ کے شوکیاں گاتی ہیں آپ کے ادوائیز ایسے شوکیا ہی ہے بس میں شروع سے ہی اصل میں بہت بہت سنگنگ ہے نات پڑتی ہوں بہت کچھ کرتی ہوں چیلیں زبردست ماشاءاللہ سے اور کوئی فرمائش آپ کی نازش فرمائش بلکہ بلکہ آپ کو لنچ کے لیے بچوں کے لیے کورتیز بتانا تھا ہوں گی اگر آپ کو بنایا تو یہینا بہت سوال وہ بھی آلو سے ہی ہے جس طرح ہم کٹلرٹ کے لیے بناتے ہیں بلکل بلکل اسی طرح کا اس میں لیکن یہ ہے کہ صرف نمک اور کالی مرچ ایڈ کرتی ہوں میں باقی سپائسز میں ہی ایڈ کرتی ہوں اور ہرا دھنیا یہ میں ہرا دھنیا دیکھیں تین انڈوں میں ڈال رہی ہوں اوملیٹ کے لیے بلکل یہ بہت اچھا اور اس کا فلیور بھی بہت اچھا ہے اور دوسری بات یہ یہ گرین اور گرین جو ہے نا یہ اوملیٹ میں زوینی پیاس ٹوماتر کچھ نہیں صرف دھنیا اور کالی مرچ اور نمک تو وہ اس طرح سے کر کے آلو کا وہ جس طرح سے ہم بناتے ہیں آلو میں نمک ڈالا کالی مرچ ڈالی اور یہ ہرا دھنیا ڈال دیا بلکل پھر برےڈ کے ہی اس کو ہی ساتھ ہی ہم برےڈ ایڈ کریں گے برےڈ کو وہ ہلکا سا ہم نے سوک کیا پانی میں بلکل اور اس کو وہ کر کے اس کے فور پیسز پٹ چر اس کے چھوٹے چھوٹے سے رولز بن جاتے ہیں برےڈ کے اندر یہ مٹیریل آلو والا ڈالا اس کو ہم نے فول کیا اس کو انڈے میں ڈپ کر کے اور آپ اس کو شیلو فرائے کریں بہت زبردست تیسٹ آتا ہے بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے بہت چیز بھی ایڈ کر سکتی ہیں کچھ بھی ایڈ کر سکتی ہیں یا میں سمجھتی ہوں بچوں کے لیے نا یہ پروسیس چیزیں کم یوز کریں میں اسی لئے اس میں کوئی چیز اور یہ وہ نہیں ڈال رہی ہوں وہ سیمپل میں بھی اس کا باتی بہت اچھا فلیور چونکہ جست اس میں نمک اور کالی میٹ ہوتی ہے بہت چیزیں بچوں کے لیے یہ بہت ہے بہت اچھا سا فلیور بلکل بلکل بہت اچھا مزے کا بانتا ہے ونڈرفل ونڈرفل انشاءاللہ وہ بناوں گی جی بلکل بلکل بناوں گی اور آپ کے سوال کا جواب ہے پشاور پشاور ہے اوکے پشاور کلوں کا شہر جی بلکل اوکے زبردست زبردست انشاءاللہ کال کرتی رہے گا کوئی آپ کی اور فرمائش ہے بڑوں کے کھانوں کے سوالے سے مجھے بھی کیک کیک کا ہی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر اوون کے بغیر میں الیکٹرک اوون میں بناتی ہوں اچھا بنتا ہے لیکن وہ بلکل ڈرائے ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے اس کے اندر حالانکہ آئل کی کونٹیٹی بٹر ہے یا آئل ہے وہ مو اس کی اکورڈنگ بھی ڈالتی ہوں مہیر کر کے اچھا الیکٹرک اوون میں تھوڑا کم ٹائم لگتا ہے کیک بنانے میں یاد رکھیں کم ٹائم لگتا ہے لیکن وہ تھوڑا سا روخہ لگتا ہے مجھے اچھا اوکے مویسٹ نہیں ہوتا ہاں اگر آپ بنائے چوکلٹ کےک تو وہ اچھا لگے گا انشاءاللہ ضرور بنایے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں ضرور آپ کی فرمائش پر بناتی ہوں تھانکیو سو مچ نازش for your lovely call بہت بہت شکریہ پیاری سی آپ کی call کا once again lots of love and نازی نازی سے بات کرتے ہوئے میں نے یہ fry انڈ ہے fry انڈ پہ میں نے تھوڑے سے پیاز بچوں کے لیے بہت important ہوتے ہیں آپ لوگ کو idea نہیں ہے اس میں میں نے پیاز دو کھیرے اس طرح ڈالیں ٹیسٹ کے لیے اور ایک ٹی مارٹر اب ہم نے اس کو لے کے ایسے بند کر دیا یہ دیکھیں اور پریس ضرور کریں پریس کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا اب سیک لیں اگر صبح آپ کے بعد ٹائم نہیں ہے تو کوئی بات دی سیکے بغیر بھی اگر تازی ڈبل ڈھوٹی ہے تو میکس گریٹ سینڈوچ یہ دیکھیں یہ بن گیا اس کو ہم نے اس طریقے سے کٹیں لنچ باکس میں ٹیڑا والا بھی آتا ہے لیکن بچوں کو جو بیسک ہے ایک تو میں ایسے کر رہی ہوں یہ ہم نے اس کو خوبصوری ہونے چاہیے یہ دیکھیں اور یہ آپ کے پاس option ایک اور آگیا ٹھیک ہے ایک option یہ ہے اس کو ہم چھوٹا کر لیں یہ سینڈوچ جو کٹیں گے یہ ایک اور بنائے لیا نازمی آپ ٹیسٹ بھی کروں چیز smalls ڈالیں میں کچھ نہیں 3 ڈیں اس کو پھینٹ لیں اچھی ترہا تین انڈوں میں کالی میٹ نمہ کہرہ دھنیا that's about it اور میں نے کچھ بھی دھی دالا اس میں اس کو اچھی ترہا پھینٹ لیں گے اکراس در باردر نا پہ نہیں بول سکتے نا تو کہتے پھینٹ لیں وہاں پھینٹ لیں اس کو پھینٹ لگائیں اس کی یہ سارا غصہ اپنے انڈے پھینٹنے میں صبح صبح نکال دیں یہ دیکھیں یہ ہو گیا that's about it اب آپ نے اس میں تھوڑا سا اسی ترہا oil ڈالا نونسٹک میں آپ کو زیادہ oil ڈالنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے that's about it اور یہ ہم نے اس کو آپ نے فیلا لیا تھوڑا سا اور یہ پرفیکٹ یہ لیا اور نازین call کریں 051-410-2357 یہ میں ادھر رکھتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائیں یہ کٹنگ ہوگی ہے اب اس کے اندر ہم ایک اور ڈالتے ہیں اب ہم ہاں پر چا ٹوز رہ گئے ہیں اس کے اوپر اب ہم نے مکھن نہیں لگانا ہم نے نیچے رکھ رہا ہے ٹماٹر اس طرح اور دو کیرے اس طرح کر کے ایسے پریس کریں اور یہ جو تھوڑے سے آلو ہیں اچھا آلو آپ رات کو بوائل کر سکتے ہیں صبح آپ کو نہیں بوائل کر کے میش کر کے رکھ لیں اس کو ہم نے تھوڑا سا یہ دیکھیں سیم آلو کو ہم نے اس میں استعمال کر لیا سانوچ میں یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا ہلکا سا پنچ برابر سالٹ ڈالا اچھا آپ کیونکہ میں نے کہا تو کیچپ آ چکا ہے کیچپ بھی ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا آپ نے بچوں کے لیے بیچ میں یہ ہے بچوں کے چاپ پساند ہے نا کیا کیا جائے بچپن سے آپ لوگ آدھر ڈال دیتے ہیں یہ لیا اور یہ ہم نے اس کو فکس کیا یہ ہے پرفیکٹ بن گئی یہ ایک اور سانوچ یہ ہے یہ ہم نے اس طرح کاٹی اس طرح دے دیں یا اس کے چاند ٹکڑے کر لیں یہ دیکھیں یہ ہماری ایک اور option بن گئی اوملیٹ کا چمچہ کہاں گیا ہے یہ ہے یہ دیکھیں یہ اوملیٹ ہے اب آپ نے اس کو فلپ کرنا ہے یہ جو یہ اسے سے ٹکڑے کر لیا اسے میں ایزی ہوتا ہے یہ جلتا نہیں ہے یہ لیا آپ نے اس کو کر لیا دو آٹوز مطلب دو سانوچ اور بن سکتے ہیں اس کا کالر ہم سوی بات کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی ہیں کون بات کر رہی ہیں اسلام بات اسلام بات نسرین بات کر رہی ہیں اسلام بات سے کیسی ہیں نسرین جی ٹھیکوں کیا کہنا چاہیں گی نسرین جی میشی سے میری بات کروا دیں ایک سیکنڈ ہول کریں اسلام علیکم کیسی ہے نسرین میں ٹھیک ٹاک آپ سنائیں کیسی ہیں جی میں بھی ٹھیک ہوں شکر اللہ کا کیا کہنا چاہیں گی پیارا سا نام آپ کا نسرین نسرین جی نسرین جی کیا کہنا چاہیں گی جی آپ کا شو بہت اچھا ہے بہت شوق سے دیکھتی ہوں میں بھی تینکیو تینکیو سو مچ بہت شکریہ آپ کا اور یہ کہ پہلی دفعہ کال کر رہی ہیں جی جی میں پہلی دفعہ کال کر رہی ہیں تینکیو تینکیو سو مچ اور کوئی فرمایش آپ کی جی میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح پہلے آپ ایکسرسائزوں پہ بتاتی تھی اسی طرح یہ بتایا کریں چہرے کی جسم کی چہرے کی تو اگر میں نے دکھائی ٹی وی پہ تو مسئلہ ہو جائے گا بہت برے موبرانے پڑتے ہیں لیکن گرمی بہت تھی اس لیے میں نے تھوڑا روکا تھوڑا موسم بہتر ہو جائے گا پھر میں یہاں پہ ریگلرلی آپ کو جو بریدنگ ایکسرائز تھی یوگا کے کچھ آسن تھے اور تھوڑی وارمنگ آپ جو ہے وہ پھر میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی تھوڑی گرمی کام ہو جائے ورنہ تو میں پسینے میں شرابور ہو جاؤں گی ہاں جی یہ تو ہے تو ایک یہ اور کہنا تھا کہ جو سٹار کا بتاتے ہیں میں ان کو بھی شامل کیا کریں کہ یہ بتایا کریں مینے کے جو ہوتے ہیں سٹار آپ کا بلیف ہے ان چیزوں میں جی کیسے بس کچھ باتیں ہوتی ہیں جو صحیح بساتے ہیں اور صحیح پتا کلتے ہیں وہ تو دیکھیں ہر ایک انسان کے ہوتا ہے آپ دکھی ہیں ہر کوئی دکھی ہوتا ہے سائیکی سائیکی ہوتی ہے ویسے میرا ان چیزوں میں بلکل بلیف نہیں یہاں سٹار کے بارے میں آپ اپنے پرسنیلیٹی کے بارے میں پوچھیں تو بڑی اچھی بات ہے لیکن جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ بتا دیں میری شادی کب ہوگی تو اس کو کیا بتا ورنہ خود نہ کر لے وہ یہ تو ہے آپ لوگ ایسی باتیں پوچھتے ہیں پھر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے وہ ہوتا ہے کہ یہ اتنی پرسنل باتیں ہیں اچھا میرے جوب کب لگے گی بھائی اچھا کام کرو گے تو جوب لگے گی لگے گی یہ تو بہت ٹھیک ہے نہیں وہ جو مہینے کا بتاتے ہیں آپ کتاب والے بلائیں گے نہیں نہیں ستار کا جو بتاتے ہیں ستار کا چھا ٹھیک ہے اوکے بلائیں گے انشاءاللہ ضرور ان کو ٹھیک ہے نا شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی پیاری سی کال کا I don't believe in these astrologers اس کی وجہ ہے no offense مطلب اس کو کیا پتا اب وہ بابا اچھا نا اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے یہ جادو تونے کا بھی پاکستان میں اتنا کرجھان ہے تین یوم میں محبوب آب کے قدموں میں دواروں پہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے میں یہ پوچھتی تھی تین یوم میں کیسے قدموں میں آئے گا اچھا جی یہ نہیں پتا I don't know how اس کے بعد ہے اتنا لوگ جادو تونے پہ جاتے ہیں کیونکہ میں دواروں پہ پڑھتی جا رہی ہوں بابا دلبر زہدی آمل بابا دلبر زہدی پتہ نہیں کیا نام کا ہوتا ادھر ادھر لکھا ہوتا ہے اینیویز ہم نے ایک سینویچ تو بنا لیا ہے اچھا اس پہ میں نے کیا ڈالا ہے اس پہ میں نے ڈالا ہے آملیٹ سات میں پیاز اور سات میں آلو تھوڑے سے اسی طرح وہ بنا کے اس کی ٹکی بنا کے یہ لیا اور یہ ایک ہور ہم نے بنا لیا ون مور یہ دیکھیں پرفیک سینویچ پوکٹس کوئی اس میں آرٹیفیشل فلیورنگ نہیں ہے دوسرہ بنا لیتے دوسرہ خالی جو ہے وہ آملیٹ کا ہے یہ ہم نے آملیٹ لیا اس میں ڈالا تھوڑا سا مکھن لگایا تھوڑا سا نا دی مکھن تھوڑا ہی لگایا کہ جو زیادہ مکھن لگاتے ہیں مجھے ان سے بڑی وہ ہوتی ہے سارا دن وہ لگتا ہے چوری لے کے صبح ٹنگ ٹنگ ایک پہ مکھن ٹنگ 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 دوسرہ بے مکھن مکھن ہی ان کا نبکھن رکھ دینا چاہیے اچھا یہ ہم نے اس میں کچھ نہیں ڈالا صرف دو تین کھیرے اس طرح ڈالے یہ میرا فیورٹ ہے آپ کو پتہ ہے میں رات کو کیا کھاتی ہو جو میرا دل چاہتا ہے میں اپنے لیے چکی کے آٹے کی ایک روٹی بناتی ہوں اس پر تھوڑا دیشی کی لگا کے اس کو ان کو ایک سیب دے دیں کٹ کے اور that's about it یہ لنچ ہونا چاہیے بچوں کا سیب کیلا یہ دیکھیں دو کیلے آپ نے ڈال دیئے اس میں لنچ باکس مطلب بیگ میں ڈالیں گے تو دو کیلے سیب کو اچھی طرح کٹ کے پیل کر کے آپ نے سینوچ کے ساتھ وہ ڈال دیا so healthy options رکھیں بچوں کے لیے اور real یعنی اصلی کھانا رکھیں یہ ٹٹکی پیک بسکیٹ چپس رکھ دیئے جوز دبا رکھ دیئے پلیز ساٹھ روپیکہ ہو گیا ستر روپیکہ بد مزا سا ٹٹر پیک میں جوز imagine how much money you're saving ترہ لنچ باکس وکیٹ صدرہ from lahore آج کا شو ریپیٹ میں رات کو ساڑھے دس بے دیکھنے باہا وکفے جاتے ہیں لگا اڑنے کو سنگ تیرے پر دین آزین خوش آمدید واپس آ چکے ہیں رات کو ریپیٹ میں آپ یہ شو ساڑھے دس بے دیکھ سکتے ہیں دونوں مہمان پیارے تشریف لاشکے ہیں سب سے پہلے میں تارف کرانا چاہوں گی ایونٹ ہوسٹ کرتی ہیں اور ساتھ میں ریڈیو جوکی بھی ہیں ریڈیو بھی بھی اپنا شو کرتی ہیں سو آج ان سے ملکات کرواتے ہیں بہت ہی پیاری گوجیس سی کہکشن راجہ اسلام علیکم تینکیو سو مائٹ کیسی ہیں آپ میں ٹھیک ٹھیک آپ سنائے کیسی ہیں الحمدللہ میں بلکل تھی بہت شکریہ تینکیو سبح سبح اتنا پیارا لگنے کا اور تنا تیار ہو کیانے کا میں نے سوچا کہ آپ اتی پیاری لگتے ہیں تو مجھے بھی پیارا لگنا چاہیے پیارے ہی لگتے رہے ہم لوگ تینکیو اور لڑکیوں کا تو آپ کا پتہ شوک ہوتا ہے تیار ہونا بلکل بلکل تینکیو سو مچ آپ آئیں تینکیو آپ نے انوائیت کیا دوسرے جو آج ہمارے مہمان ہے پروفیشنل فٹوگرپر ہے فٹنس ایکسپرٹ اور ٹرینر ہے ان سے آپ فٹنس کے حوالے سے سوال کر سکتے ہیں ہمارے صاحب موجود ہے ڈیشنگ سے جھانزیب خان اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی ہی کیا حال ہے آپ کے ٹک 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 ویلکم آن دو شو تینکیو سو مچ یہ باہد گیسٹ ہے جنہوں نے اپنے آگے تکیہ نہیں رکھا کیونکہ جنرلی لوگ پیٹ چپانے کیلئے تکیہ رکھ لیتے ہیں اس کی ضرورتی بڑھ یا بیگ بھی رکھتے ہیں ہاں بلکل ایسے ماشا اللہ سے زبردہ تو فٹنس کے حوالے سے میں آپ سے سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گی کہ فٹنس میں آپ کی ایکسرائز روٹین کیا ہوتی ہے ایکسرائز روٹین یہ ہی ہوتی ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے انٹردیوز بھی کہ فٹوگرپی بھی میری فیلڈ ہے ساتھ اور فٹنس بھی دونوں تو دونوں کو ساتھ لے کے بیلنس طریقے سے چلنا ہوتا ہے اس میں یہی ہے کہ morning میں یعنی میں پہلے کرتا ہوں ورکاوٹ کرنا کیونکہ morning میں اٹھکے ورکاوٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد پر اوروسیلی different شوٹ and then events and all that تو اس طرح ہی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا ڈائیٹ کو بھی منٹین رکھنا پڑتا ہے morning میں اپنا بریک پاس کے اور اس کے بعد پہلے ورکاوٹ اس کے بعد باقی جو آپ کی کیلوری برننگ ہے وہ اس دوران ہو جاتی ہوگی وہ تو ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بھی ہے کہ میں مینٹین رکھتا ہوں کاؤنٹ کی بھی ہوتی ہے میں نے کیلوری کے کتنی میں نے برن کرنی ہے اور کتنی میں نے کنزیوم کرنی ہے سوری میں ضرور جتنا ناظرین ہے کہ کیلوری کاؤنٹ آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ اپس ایویلیبل ہیں وہ آپ گوگل پہ بھی جا کے کریں گے کہ کیلوری کرنے کے لیے تو اس میں بھی اپشن آجاتے ہیں اس کے علاوہ بھی ٹھیکی اپس ہے جس میں آپ پلے اپس پہر سپہر اپس ہے جس میں سب سے پہلے آپ میفیتنس پولیک کار آئی ہے وہ غیر رہے ہیں اس میں آپ ساری ڈیٹیلز آیا ہے اس کا اپنا ڈیٹیلز آیا ہے اس کے علاوہ بھی اپنو ویٹ آیا ہے ایک اور اس کا اپنے والا کالوریٹ کریں گے کہ آپ کو دین میں کتنیوجبنی کریں گے اور اس میں بھی ڈیفرنٹ گولز ہیں کہ اپنے ویٹ لوس کرنا ہے اپنے گین کرنا ہے تو وہ اکورڈنگلی ہر چیز آپ کو گائیڈ کر دے کیونکہ آپ کو بتا ہے آج کل ہر چیز آویلیبل ہے تھرہو انٹرنیٹ تو آپ ایزیلی ایکسس کر کے ایزیلی معلومات لے کہ آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں ایک ریگلر فی میل کیونکہ ہماری پاکستان میں ہائٹ کا اتنا جنرلی ہائٹ جو ہے 5 3 5 4 ہوتی ہے جنرل ہائٹ خوادین کی تو ان کے لیے کتنی کیلریز امپورٹنٹ ہے روز لینا کہ اس سے زیادہ لیں گے تو وزن گین ہوگا اس سے کم لیں گے تو کوئی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے اچھا اس چیز کو آپ آپ بتا نہیں سکتے کہ آپ اگر کوئی پیسی کی ہائٹ جو ہے 5 4 ہے 5 6 ہے جس طرح بھی تو اس چیز کو آپ کلکلیٹ کر کے نہیں بتا سکتے انٹل وہ اپنی ڈیٹیلز کلکلیٹ نہ کریں وہ بہت ساری ڈیٹیلز کلکلیٹ کریں اپنا ویٹ اپنی ہائٹ اپنی ڈیلی کا جو بھی وہ فوڈ انگی کریں تو ہر چیز کو کلکلیٹ کریں اس میں منشن کریں گی تو آپ کو ڈیٹیلز کلکلیٹ کر کے بتا گی ہر بندی کی ایک ڈیفرنٹ کلکلیٹ ڈیٹیلز کلکلیٹ ہوتی ہے رانزین آپ کا کوئی سوال ہے فٹنس کے حوالے سے تو آپ ضرور کال کر پوچھ سکتے ہیں 0514102357 پہ آج کا سوال ہے کہ جو پاکستان میں کون سا شہر جسے پھولوں کا شہر کہا جاتا ہے کیا کشا ماشاءاللہ سے آپ ہوسنگ بھی کر رہی ہیں ساتھ میں ریڈیو جوکیر کس ریڈیو پہ آپ کا شو اور کب آتا ہے FM 101 پہ آتا ہے ویسے تو فرائیڈی کو آتا تھا لیکن روٹین چینج ہو گیا so every Wednesday 11 to 1 and Saturday morning 7am to 9am FM 101 کیا نام ہے آپ کا شو کا میرے شو کا نام ہے like Wednesday خواتین کے حوالے سے ہوتا ہے جو مورننگ شو ہے that is good morning پاکستان good morning تو جو خواتین والا شو ہے اس میں آپ کا کیا زہتر topics ہوتے ہیں اچھا خواتین والا جو میرا شو ہے اس میں آپ کیسے خود کو groom کر سکتی ہیں کیسے اپنے سے جڑے لوگوں کو مرد حضرات اس میں آپ کی فیملی آ جاتے ہیں آپ کے بچے آ جاتے ہیں کیسے لنچ دینے چاہیے جیسے آج آپ نے ایک اچھی سی ریسپی شیئر کی تو کیونکہ بچوں کو آپ کو بتا ہوتا ہے کہ ماں کو ان چیزوں کا خیال لکھنا پڑتا ہے اپنے بچوں کا اپنے حضرات کا اپنے سسرال والوں کا تو اسی سے related میرا شو بھی ہے فیشن کے حوالے سے بھی گائیلیند دی جاتی ہے اس شو میں so overall women empowerment اور یہ سب چیزیں ڈسکرس کی جاتی ہے اور جو آپ کا good morning پاکستان ہے good morning پاکستان میں as you know کہ صبح کے ٹائم ان کو انرجی چاہیے ہوتی ہے تو وہ تھڑا سا fast track اور ڈیلی top stories پر discussion یا پھر morning کی کیا روٹین ہونی چاہیے فٹنرس کی حوالے سے بات کی جاتی ہے so وہ اس حوالے سے پھر اس پروگرام میں بات کرتی ہے مطلب basic جو آپ صبح کے وقت خواتین کا اور even مردز جو بھی روٹین آپ کو کیسے بہترین روٹین اپنا سکتے ہیں آپ لوگ کیا روٹین اپنا رہے ہیں کیا چیزیں کون کون سے ناشتے آپ لے سکتے ہیں ہیلتھ کے لیے بہتر کون کون چیزیں تو وہ سب چیزیں کور کی جاتی ہے زبادہ زبادہ حنجانزیب آپ کا وزرن اگر میں پوچھوں کتنا ہوگا آپ کا muscle weight بھی ہے میرا جو weight currently 90kg 90kg yeah total weight total weight لیکن اس میں muscle weight بھی ہوگا اس میں depend کرتا ہے ہم جب آپ muscle building کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے پھر آگے goals آپ نے set کیا ہوتے ہیں کیا آپ نے shred کرنا ہے آپ نے muscle building کرنا ہے آپ نے bulk کرنا ہے تو وہ accordingly goal set کر کے تو مزید اس کو continue کرتے ہیں اوکے آپ کی height کے مطابق آپ کا weight کتنا ہونا چاہیئے تھا صحیح ہے بلکل ابھی جو accordingly چاہ رہا ہے definitely میں نے اس کو maintain رکھا ہوئے لیکن یہ بھی آپ کی height ہے کیونکہ height کی بھی definitely آپ کو بتا weight ہوتا ہے ویسے میری height 6 تو اس کے حساب سے 80-90 is perfect اور اگر صبح میں پوچھوں بریکفرس میں آپ کیا کھاتے ہیں میرا یہ ہوتا ہے بریکفرس میں آہ 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 ڈیپینڈ ویسے یہ ہوتا ہے کہ میں پیفر کرتا ہوں سکس اور اس میں صحیح ہے کہ جو زردی ہے اس کا مجھے ناظرین پتہ نہیں کیوں ہمیشہ سے یہی فکر رہتی کہ زردی کا کیا ہوگا زردی کا کیا ہوگا یہ ایک بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے زردی کا یہ کہ زردی اگر آپ کیونکہ فیملی میں ان کو کھلا دے تو وہ بھی صحیح ہے لیکن کیونکہ آپ یہ ہے کہ ساری زردی آپ نہیں انٹیک کر سکتے کیونکہ وہ گرم ہوتی ہے آہ جیسے آپ زردی ساری انٹیک نہیں کر سکتے جو وائٹ پارٹ ہے وہ ہم زیادہ انٹیک کرتے تو اس میں سے ایک یا دو کی زردی ہم لیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ زردی کا آپ یہ کر سکتے کہ کافی سارا بڑا سالد بنائیں اور وہ زردی اس میں پھیلا دیں پرفیکٹ بالکل ہو سکتا ہے لیٹس ہو گیا کھیرہ ہو گیا اس میں یہاں پھر کبابوں میں ڈال دیں ایسا ہی ہے کباب دی رہتے ہیں کوئی بچے ہیں ان کو اوملیٹ دے دیں اس طرح زردی پھینکا نہ کریں مجھے بہت دوک ہوتا ہے کہ جو فٹنس فریکس ہوتے ہیں یا فٹنس کے حوالے سے صبح ایک وائٹ کھاتے ہیں بوائل کر کے تو اس سے پہلے لیکن بوائل کرنے سے پہلے تو نہیں نکال سکتے یہ کیسے پہلے نہیں ہوگا یہ ہی ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ پوچ کر کے کھاتے ہیں یا آپ اس کا اوملیٹ بناتے ہیں کچھ لوگ کھاتے ہیں اگ وائٹ اوملیٹ تو آپ نے زردیاں نکال کے رکھ دیں وہ آپ کباب اگر بناتے ہیں یا کوئی ایسی چیز جس میں آپ کو اس کو جوڑنا ہوتا ہے تو اس کیلئے زردی جو ہے ٹھیک ہے اس کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے آپ کی بات بکو ٹھیک ہے وہ خود بھی پرسنلی ہمیں ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا کہ ہم اس کو ویسٹ کریں تو میں بھی ٹرائے کرتا ہوں کسی نے کسی طرح اس کو کنزیوم کیا جائے اس کو کھا لیا جائے کھا لیا جائے زیادہ کیا جائے نازیر میں ایسا کہکشاہ جازیب ہیں اور ایک اماسا کولر ہیں آپ دونوں کی جاز کولر لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم مل رہی ہے اسلام علیکم مل رہی ہے میں عزمہ بات کر رہی ہوں مان سہرہ سے مان سہرہ سے عزمہ جی عزمہ کیسی ہیں آپ خیریت سے ہے شکر اللہ کا آپ کنے ٹھیک ہے شکر عمدللہ بلکل سب خیریت ہے کیا کہنا چاہیں گی میں فرس تو آپ کا آج شو دیکھتی تھی ویسے تو ریگلر ہی میں کیا بھولوں میں ڈیلی تو نہیں دیکھتی لیکن تقریباً دوسرا تیسے دن دیکھتی تھی اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ میں نے سر سے بات کرنی تھی جازیب سے جی جی کریں کریں بلکل کریں اسلام علیکم وعلیکم اسلام سر کیسے آپ ٹھیک ہے میں بلکل ٹھیک آپ ٹھیک ہے شکر اللہ سر میں بات کرنا چاہ رہی تھی آپ سے سیٹنس کے حوالے سے تو ہی آپ نے کیلوری سے بات کی ہے تو میرا ویٹ آج کچھ زیادہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کیلئے صرف مجھے ڈائٹ پلان مجھے آئیڈیا کر دیں کہ میں کیا پولو کروں کہ میں سوڑی بوت ایکسرسائز بھی کر لیوں باپ بھی کر لیوں تو ویٹ بڑھتا ہی جا رہا ہے کم ملے سے جائے میں نے ڈائٹ شپنی کم کر دی ہے تو ٹھیک ہے مجھے اس کے لئے مجھے بتا دیں ٹھیک ہے مجھے تو سب سے پہلے سوری آپ بتا دیں کملیٹ بات کر لیں میں ہی بتا رہی تھی کتنے کیجی سکسٹی ایٹ کیجی سکسٹی ایٹ کیجی اور آپ ایکسرسائز کیا کر رہی ہیں ایکسرسائز بس نورمل صبح ایک تو بچوں مجھے اسی سکول ڈائٹ کرنے جاتے ہو تو گئے ہیں تیز تیز واؤک بریس واؤک ہاں تیز مطلب سپیڈ کے ساتھ شروع شروع چلنا نہیں ہے تیز تیز دوسرا لیے کہ واپس آکے زائر ہے اس کے لئے بھی تھوڑی بہت بھی کچھ واؤک میں نے رکھیا ہوں اس کے لئے کہ گوگل سے سرچ کر دیں تو کچھ رہی ہوتی لیکن میرا ویٹ مزید بڑھتا جا رہا ہے بجائے کام ہونے کے حالانکہ ایکسرسائز سے اور چلنے سے کافی سرہ پچینہ اور یہ سب کچھ بھی وہ رہا دیں لیکن پھر بھی ویٹ بھی ان ہو رہا ہے اچھا ایک ایک سوال آپ سے کہ صبح ناشتے میں دن میں آپ کے کھانے کی انٹیک کیا ہے کھانے میں ابھی جیسے آپ ایک بات کر رہی تھی تو وہ بھی میں نہیں لے سکتی کیونکہ میں اگر انڈا ویٹا لے سکتی تو میرا بی 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 ہائی ہو جاتا ہے تو وائٹ لے سکتی ہے اگ وائٹ اگ وائٹ بھی لے کے دیکھتا ہے میں یہ سوئی تھی کہ شاید میں ویسے ویمزر ہوں لیکن واقع ہی اس سے میرا ویٹ وہ ہوتا ہے اچھا اور کیا کھاتی ہیں نارمل میں نے اب تو چاہ ویرا بھی بلکل چھوڑ دی ہے میچے کی وجہ سے پراتھا بھی چھوڑا ہوئے تو صبح تھوڑا سا جو بھی سالن ویرا اس کے ساتھ مطب سوکی روٹی جس طرح کیا سکتے ہیں کیونکہ میں وہ زیادہ چینی ویرا کا انٹیک اور اس طرح کی چیزوں کا نہیں ویر لی اور اس ویرا بھی چھوڑ دی ہے تقریبا دن میں بھی نارمل آپ کو پتہ ہے کہ کچھ پیشل اس طرح کی ڈائیٹ تو نہیں ہے سیلیڈ ویرا ساتھ لے لیا کھانے کے رات میں بھی اسی ڈائیٹ ہے جاول ویرا بھی چھوڑ گیا لیکن ویٹ میرا مزید بڑھتا جا رہا ہوں میں اس وقت بڑی پریشان ہوں اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں سنیے گا پہلے جہازیب کا پھر تھوڑا سا میں بھی آپ کو بتاؤں گی کہ نہ کھانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بہت بہت شکریہ تھانکیو سنیے گا ضرور جہازیب آپ بتائیں اچھا اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ انہوں نے اپنا پہلے تو گول سیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کہ انہوں نے ویٹ لوز کرنا ہے ویٹ مینٹین کرنا ہے یا ویٹ گین کرنا ہے دیفنیلی وہ باتاری کی ویٹ گین ہو رہا تو انہوں نے دیفنیلی اس کو یا تو مینٹین رکھنا ہو یا یا لوز کرنا ہوگا تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو مینٹلی پرپیر کرنا پڑتا ہے اس کے بعد جیسے کہ یہ باتاری کے مارننگ میں یہ ایکز نہیں لے سکتی تو یہ براؤن بیڈ اور اس کے ساتھ کافی ویڑا لے لیں کچھ اس طرح کا یوز کر لیں اس کے علاوہ اس کے بعد ڈیفرنٹ فروٹس ورہ آتے ہیں جو فروٹس ورہ یوز کر لیں سنیکس ورہ میں گیارہ بجے یا بارہ بجے وہ یوز کر لیں اس کے بعد پھر مزید جو ہے وہ رائس بوائل کر کے اس میں سے پانی نکال کے اس کے ساتھ کوئی بھی دال بنا لیں کم اس میں سال اور باقی مسائلیں کم ایٹ کر کے وہ یوز کر لیں سب سے پہلے تو وہی ذکر کر رہا تھا کہ آپ نے پوپر اپنی کیالری ڈیفریز ڈیفریز میں جانا ہے کہ آپ نے اس میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر لوز کرنا یا مینٹین کرنا ہے تو اپنی کیالریز کو مینٹین کریں کہ کتنی آپ نے ٹیک کرنی ہے اور کتنی آپ نے برن کرنی ہے تو اس کے بعد آپ ایک ریزلٹس نکال سکتے ہیں اپنے فٹنس کو لے کے اور اس کے ساتھ یہ بتا رہیں گے سوری جاتی ہیں یا بچوں کو ڈیفریز کرنے کے لیے تو پوپر کوئی ہلڈین انہوں نے ایک 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 ایکسرسائیز مینٹین نہیں کی بھی کیونکہ جنرلی لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم گھر کا کام کرتے ہیں کام جو ہے وہ ایکسرسائز نہیں ہے وہ الیدہ ہے باڈی کے لیے آپ کو الیدہ سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے تاکہ باڈی کو پتا ہو اچھا بھئی یہ کام میرے لیے ہو رہا ہے یہ نہیں کہ ایک تیر میں دو نشانے میں وہی اکھت بتا رہا ہے کہ ہوت کو mentally prepare ہوت کو she needs one arm at least for body اس میں انہوں نے ڈیفرنٹ کارڈیو کرنا ہے سب سے بیسٹ تو یہ ہے کہ رننگ کارڈیو کر لیں وہ رننگ کریں پروپر ایک گھنٹہ کریں جس سے ان کو ریزرٹس ملیں گے یہ ہے کہ وہ گھر کے کام کریں ہیں بچوں کو ڈاپ کر کے آرہی ہیں اور اس میں وہ کہیں گے یہ چیز ایکسرسائز میں کر رہی ہوں یا ہمیں اپنی ضرور سے ایفرٹ کریں ہیں تو وہ ایفرٹ کا فائدہ نہیں ہے اور وہی بات ساتھ آجاتی کہ ڈائیٹ کو بھی maintain کرنا ہے ضروری ہے اور یہ کہ کھانا بلکل چھوڑنے سے آپ کی body starvation mode میں چلی آتی ہے اور آپ کا وزن زیادہ بڑھتا ہے تو تھوڑا تھوڑا ضرور کھائیں اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کو کچھ یوگا کریں اور تھوڑا سا پانی کا انٹیک بھی اپنا زیادہ کریں اور یہ کہ کھانا یہ نہیں کہ آپ کو فاکے میں رکھیں فاکے سے آپ کا وزن بڑے گا زیادہ میں آپ کو بلکل یہ شیئر کرنا جاتا کہ اکثر لوگوں کے ایک کونسپٹ بن گیا کھانا چھوڑ دیا کھانا چھوڑ دیا کھانا چھوڑ دیا اس میں آپ کو ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں ڈائیٹلی آپ کو ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں باال گر جاتے ہیں سکن خراب رنکلز آجاتے ہیں رنکلز سارا اثر آپ کے فیس پر فورا نظر سب سے پہلے اب اس پتلے پرن کا فائدہ کیا کہ موہ لٹک جائے exactly بالکل نہیں نہیں تو پلیز آپ اپنا خیال کریں اور انشاءاللہ اگر آپ نے صحیح طریقے سے فالو کیا تو آپ کا بزن بالکل کام ہوگا کھانا آپ کیسے پیٹ رکھتی ہیں آپ کو اچھا میں تو میں سب کچھ کھا لیتی ہوں ٹھیک ہے لیکن جب مجھے لگتا ہے اگر میرا ویٹ اب گین ہو رہا ہے تو پھر میں کوئی ڈائٹ پلانز رکھے ہیں میں نے وہ فالو کٹیوں لیکن تھرٹین ڈیز ڈائٹ پلان سیون ڈیز ڈائٹ پلان لیکن وہ ہیلڈی ڈائٹ پلان ہے ایسا نہیں ہے کہ میں کھانا چھوڑ دوں گی کھانے کی مقدار کم ہو جائے گی اور جیسے انہوں نے بتایا ہیلڈی فوڈز ہیں اس لئے آپ کسی ڈائٹ پلان کو ہیلڈیز ڈائٹ پلان کو فالو کریں گے تو آپ کے لئے بہتر ہوگا بہتر ہوگا ناظرین سب سے پہلے فیس کی سکن اور یہ وہ بڑی امپورٹنس رکھتی ہے سب سے پہلے یوں سی سمبڈیز فیس تو یہ کہ بلکل کھانا چھوڑیں گے فیس کی سکن خراب رنکلز جوریاں یہ سب کچھ پڑتا ہے بال گرنے لگتے ہیں تو یہ نہ کریں اپنے ساتھ اپنے ساتھ ظلم نہ کریں پتلے ہونے کے چکر میں بھی وائز یعنی اکل بندی سے کریں ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کیسے آپ خیریت سے ہیں جی اللہ کا شکر ویسی آپ سنائے سے ٹویٹ ہوں شکر الحمدللہ ٹھیک ٹاک الحمدللہ آپ کون بول رہے ہیں جی شوے بختر بات کروں بڑانا سے شوے بختر جی جی کیسے ہیں خیریت سے ہیں جی اللہ کا شکر حمدلللہ اللہ کا فضل ہے بالکل کیا کہنا چاہیں گے شویب صاحب کچھ جی فٹنس کے حوالے سے پلگام چل رہا تھا ابھی میں نیان کیا تھا جی جی فٹنس ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جہاں زیب اور ساتھ میں پیاری سی ہماری کہکشاں ہیں جو کہ ہوسٹ اور ریڈیو جوکی ہیں لیکن بات تھوڑی بات فٹنس پہ ہی ہو رہی تھی ماشاءاللہ کچھ پوچھنا چاہیں گے جی جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وارک کا جو ٹائم ہے ایوننگ وارک بیس رہتی ہے یا مورننگ وارک بیس رہتی ہے اس میں ایکسرسائل کا دورانیاں کتنا ہونا چاہیئے اگر مورننگ میں کرتے ہیں تو آدھا گھنٹا گھنٹا آپ کس زگاہ پہ رہتے ہیں آپ جی میں بڑانا پہ رہتا ہوں ترنول کے قریب ہے کہاں پہ ترنول کے قریب بڑانا 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 ترنول اپنے اسلامباد میں جی جی سلامباد میں ہی ہے تو ادھر تو ہوگی جگہ بڑی کھلی کھلی بہت کھلی بڑے بچی اور اس کے ساتھ ہیں بلکہ تو تو ایک سوسائیٹی بھی جی فیفٹی بھی اس کے بھی آپ انوالو ہوگئی ہے سہلنے دبا دوسر ٹھیک ہے ابھی آپ کو جازے بتاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویسے ہمارے ہمارے ہمیں یہ کونسا یہ ہے اکثر لوگ خود سے ہی کہا رہے ہیں کہ مورننگ میں کریں مورننگ میں کریں دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کہا کہ آپ ڈسائیٹ کریں کہ آپ کو کونسا ٹائم سوٹ کر رہے ہیں اگر آپ میکشور کر سکتے ہیں کہ مورننگ میں آپ کو اچھا ٹائم میں رہے ہیں ایک گھنٹہ منیمم وہ ٹائم بھی وہ پوچھے کہ اتنا ٹائم کرنی چاہیے تو منیمم میں سجیسٹ کروں گا کہ ایک گھنٹہ تو آپ اپنے آپ کو دیں اس سے آپ منٹلی بھی جو انا وہ پرپیر رہیں گے اور منٹلی بھی آپ اس کے بعد منٹلی ایلرٹ رہیں گے ڈیفنیلی آپ وہ ایکسسائز کرنے کے بعد منٹلی پیس پیل کرتے ہیں تو یہ کہ مارننگ میں بھی کر سکتے ہیں بیسٹ ہے اگر وہ ٹائم مینٹین کر سکتے ہیں اور ایوننگ میں بھی بیسٹ ہے اگر وہ ایوننگ میں آفٹر ورک اپنے کام شام سے واپس آتے ہیں جو بھی ہے اور وہ اگر ایوننگ میں منٹلی کریں تو لیکن یہ کہ وہ مانٹین رکھیں یہ نہیں کہ ایک دن مورننگ میں کریں ایک دن نائی ایوننگ میں کریں تو وہ پر مشکل ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہے محکے زبادست کیاکرشان آپ پڑتی ہیں یا پڑ چکی ہیں میں پڑ چکی ہوں اور میں ہم پڑ چکی ہوں یہ ہوسٹنگ فیلد تو میری ساتھا چل رہی ہے تو کسکول کی پرنسپل ہے میں امیر علیہ 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 M identification امیر علیہ علیہ احرم مماری علیہ 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 وقت ہمیں پڑھتی رہتی ہوں کس جگہ زنہ کے بھی کافی برانچز ہوں کس جگہ میں جان رہتی ہوں آپ کا اپری ہے یہ باری ہے گیا اس جانسیہ کیلہ ایک سانتھئی ہے خیائق رہتی ہوں سانتھنے جاند ہی خبت تو آپ کو خودوں کو خدمتی ہوں جم�ہ پیوکر کردی ہے لوگ اتنے کیوریس ہوتے ہیں کہ کہاں آر جے رہتی ہیں یہ وہ چیزیں مرا ان کے خیال بھی رکھنا پڑتا ہے آج کل کے زمانے میں آپ کو تھوڑا کیرفل رہنا چاہیے what you post on social media کہاں رہتی ہیں مجھے تو بھائی گھر میں رہتی ہوں اور باہر لون میں تو نہیں رہتی نہیں نہیں کس ایریا میں رہتی ہیں میں کہا ایریا نہیں بہتا آنے کہا بھائی شکریہ بہت بہت خدا حافظ آج کے زمانے میں بلکہ ہمیشہ too much information about yourself کہ میں یہ صبح کھاتی ہوں ادھر رہتی ہوں یہ even social media پہ آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں آپ کو نظر لگنے کا صحیح بہت بچوں کی برث ڈیز بچوں کی تصویریں بچوں کا سارا صبح سے لے کے خدا کے لیے ایک زمانے میں ہم لوگ بھی خوش تھے جب social media نہیں تھا اتنی زیادہ information اپنے بارے میں دے دیتے ہیں آج کے دور میں اسی لئے خوشی نہیں ہے کہ ہم کمپیریزن کی طرف چلے گئے ہم دیکھتے ہیں اس نے یہ پہنا اس نے یہ کھایا ہم نے بھی وہی کرنا تو اسی وجہ سے یہ دپریشن اور یہ چیزیں بہت زیادہ آگئے ہیں بالکل بالکل آپ لوگوں کے لیے کچھ کھانے کو لانا ہے آج بچوں کے سارویج ہیں تو آپ کو ٹھائے کرواتے ہیں لیکن اس سے پہلے جانزیب کی شوری لے وہ چل کے دیکھتے ہیں اس کے بعد واپس آتے ہیں جی نازین واپس آتے ہیں بہی نائس بھائی گاڑیاں ماشاءاللہ کتنی گاڑیاں آپ کے پاس گاڑیاں تو فیلحال دو ہی ہیں دو ہی ہیں ماشاءاللہ میرے پاس تو گھراج ہے پورا لیکن گاڑی ایک ہے اس میں دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے ایک ہی کافی ہے ایک ہی کافی ہے شکر ہے اس میں پیٹرول جتنا ڈلتا میں تو دو دن ڈپریشن رہتا ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ پندر کاریک سے پیٹرول بڑھ رہا ہے اور زیادہ خیر منائیں آپ اپنی ہمارے پاس کہکشاں ان کی بھی ایک شو ریل ہے ہمارے پاس انہی کے پاس ہے انہی کی ایک اور ہے اچھا انہی کی ایک اور ہے فوٹو شوٹ فوٹو شوٹ اوکے تو چل کے فوٹو شوٹ دیکھتے ہیں آپ لوگ کے لیے میں سوس آپ لوگ کے لیے ڈالوں شور شور سوس کے بغیر نظرین ساس ہو جاتا ہے چل کے ان کی فوٹوگرفی کی بھی شو ریل دیکھتے ہیں شو ریل اس میں ماورا بھی تھی ان کا شوٹ آپ نے کب کیا یہ بسیکلی ریسنٹ ایک ڈراما ہوا ہے ماورا کا نوروز شایز آپ نے نوروز جی جی اس میں اس میں کلپ چل بھی رہا اس میں اس میں تھا کہ میں ایک رول اس میں فوٹوگرفی کا اس میں ماورا کی فوٹوگرفی کر رہا ہوتا ہوں اچھا وہ بھی تھا اور اس کے علاوہ میں ماورا کے پرسنل شوٹ کے لیے بھی ہائر ہوا تھا جس میں تینکیو یہ آپ کیا شکریہ اچھا تو آپ نے رول اس میں کیا جی جی وہاں پہ رول اس میں کیا اور اس کے علاوہ پرسنل ان کے شوٹس پر ابھی کر رہا تھا جو اس میں ریل میں تھے اس میں سننے میں آتا ہے کہ اس میں ارننگ بھی اچھی ہے فوٹوگرفی میں like you do ویڈنگز یا آپ کے کمیرشل شوٹس جو ہوتے ہیں دائرہ پرڈکٹ شوٹ بھی ہوتا ہے اس میں تو اچھا ہو جاتا ہے اس میں بلکل صحیح کوئیسن کیا آپ نے اگر میں پرسنل کہوں تو بہت اچھا ہوتا ہے اچھا نہیں بہت اچھا بس ناظین کل جا رہی ہوں میں تو بھئی پلازا ایک کیمرہ لینے ایسا ہی ہے میں سب کو ریکمینڈ کروں گا سب کو سیجیسٹ کروں گا جن کا شوک ہے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو کرنا چاہیے اور جن کی کریٹیوٹی ہے کریٹیوٹی بہت ضروری ہوتا ہے لوگوں کے اندر ایک چیز ہوتی ہے ان میں ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن اس کو باہر نہیں نکالتے باہر نہیں نکالتے وہ رکے رہتے ہیں کہ نہیں چلیں ٹھیک ہے کریں گے کریں گے وہ کرتے کرتے ہی ان کی عمر گزر جاتی ہے اور وہ یہ چیز فوراں کر لینا چاہیے جتنا جلدی وہ خود کو ایکسپلور کریں جتنا جلدی وہ سٹارٹ کریں تاکہ مزید اس چیز کو آپ جلدی پرسو کر سکے جو آپ کا گول ہے تو یہ کہ سورس آف انکم تو دیفنیٹی میرا پیشن تھا بکیم پروفیشن پھر تو سورس آف انکم تو دیفنیٹی بہت اچھا ہے اور یہ کیس میں آپ کا حلال طریقے سے آپ کماتے ہیں اور پیسے کمانا I think is the best thing if you are born poor that's not your fault if you die poor then that means it's your big fault so please پیسہ امپورٹنٹ ہے یہ بات دیان میں رکھیں جیب میں ہے تو موڑ بھی اچھا ہے نہیں ہے تو موڑ کراب لڑائی جگڑے فساد سب کچھ وہیں سے شروع ہوتا ہے کہکشن آپ کا آپ ماشاءاللہ پرنسپل ہیں سکول کی ساتھ میں آپ ریڈیو بھی کرتی ہیں ساتھ میں آپ ہوسٹنگ بھی کرتی ہیں تو بچت کرتی ہیں کچھ آج کل یا کچھ پتے نہیں چلی اس سے پہلے میرے پاس ہوتی تھی سیو مینے ایک سپیسیفک تارویٹس رکھے میں اتنی اگر ارنگ ہے تو اس میں سے اتنی مجھے مجھے ہر مہینے رکھنی ہے لیکن یہ جو پچھلے تین چھا مہینے چلے آپ سیو سیو پسیلے پسیلے دو تین مہینوں میں کافی کافی فرکا ہے سیو ٹھے آپ کا بجت آپ کی ایک سپنس زیادہ پلاننگ بھی کرتی ہوں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے کتنے بہن بھائیں ہیں آپ کے ہم تین بہنیں ایک بھائی اور امی کی ابب کی سپورٹ کتنی ہے دونوں کی بہت ہے میری امی کے ساتھ باندھی زیادہ نہیں ہے جتنی ہمارے فادر کے ساتھ ہے بچپن سے وہ ہمارے لئے شاپن کر لانا ہر چیز میں ہم سے مشفرہ کرنا he is like friend of us وہ بہت زیادہ کرتے ہیں بھائی سے اتنا نہیں کرتے جتنہ آپ بیٹیوں سے کرتے ہیں اور مجھ سے بہت زیادہ کرتے ہیں پہلے تو وہ دوسری سیسٹر سے زیادہ کرتے تھے لیکن آپ زیادہ مجھ سے کرتے ہیں that's so nice بہت اچھی bonding ہے آپ کے جانسیب کتنے بہن بھائی میرے دو بہنیں اور ایک خائی ہیں اور آپ امی اببو آپ کے جو کام کر رہے ہیں اس کے حالے سے کیا ان کا ریاکشن ہے وہ شروع سے افریشید کرتے تھے شروع سے سپورٹ کرتے تھے سارے بہن بھائی بھی اور پیرنٹس بھی کیونہوں نے شروع سے یہ کہا جو آپ کے اندر ہے جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ ہماری دف سے پوری اجازہ اس چیز کا ایک مجھے اج ملا تھا کافی فائدہ بھی ہوا آپ کو جب فل سپورٹ ملتی ہے فائملی سے آپ وہ چیز کر رہے ہیں جلدی جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں نظرین ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا آپ دیکھ رہے ہیں آج کا شو ریپیٹ میں سارے دست پجے آپ دیکھ سکتے ہیں کہہ کشا کو اچھا سا پیغام دینا چاہیں گی اور آپ کا سوشل میڈیا اکاونٹ انسٹرگرام یا پہ فیس بک پہ کس نام سے ہاں کہکشا کے نام سے RJ کہکشا نام کیس پہلے کیس لئے بتایا کہ میرا نام مختلف مختلف بھی ہے میرا میسیج یہ ہے کہ اگر آپ لڑکی ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتی آپ میں حمد ہونی چاہیے اور سب سے پہلے آپ پلاننگ کریں کہ what you want to do in your life اور پھر اس چیز کے لئے محنت کریں اگر آپ کی فیملی رازی نہیں ہوتی جب آپ چیزیں کنونس کرتے ہیں تو بہت اچھا رزالت آدھا شکریہ شکریہ بہت شکریہ جانزیب کوئی میسیج دینا چاہیں گے میسیج میرا یہی ہے جتنی بھی ینگ جنرینشن ہے سب سے پہلے میں ان کو بتاتا ہوں کہ دو چیزیں ایک تو یہ ہے کہ آج کل جتنا سوشل میڈیا ہے آپ کے پاس جتنے اس کے بینی فرس ہیں اسی طرح اس کے نقصان بھی ہیں لیکن بیسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو پوزیٹیو طریقے سے use کریں جتنی کامیابی آپ سوچ رہے ہیں اس سے زیادہ آپ کو ملے گی اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے اندر جتنا جو بھی آپ کے اندر سکیل ہیں جو ٹیلنٹ ہیں اس کو جتنا جلدی ہو سکے باہر نکالیں اس کو پرسول کریں تو یہ ہے کہ آپ کام جاب رہیں گے بہت 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 شکریہ آپ کا کہکشن آپ کا ایک پکچر لیتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا برگر ہوں نے نہیں کھایا لیکن مجھے لگ رہا کہ ابھی جب خدا حافظ کریں گے انشاءاللہ ناظین آپ سے کل صبح ساڑے ناو بج ملکات ہوگی بانچ او نیو گیس کل بھنڈی گوشت انشاءاللہ بنائیں گے بھنڈی گوشت تو نہیں بھنڈی مرگی بن سکتی ہے جو آج کل چیزیں چل رہی ہیں اس کے مطابق تینکیو ونس اگین آپ کا کہکشن آپ کا بہت شکریہ ناظین اپنا خیال رکھیں گھر والوں کا خیال رکھیں ملک سے پیار کریں اللہ حافظ ملکے کہتے ہیں پاکستان زندہ بار